بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا دولابی کہتے تھے گھر سے نکلتے وقت محبت سے نکلا کرو اور وہ اتنے بزرگ ہو گئے تھے تو کہا ابھی تک میری زوجہ میرے جھوتوں کو سیدھا کر کر مجھے گھر سے خدافیش کرتی ہے کیوں کہا کہ گھر سے جب نکل رہے ہو نہیں پتا واپس آگے یا نہیں تو لڑ کر مت نکلو غصے ہو کے مت نکلو کہر کر کر مت نکلو پتا نہیں ہے کہ اسی حالت میں مر جاؤ محبت سے گھر سے کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے عزیزان محترم آغا دولابی آدینی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے طالب علم تھا آیا بیوی سے ناراض ہو کے آیا اور بڑی آگے مسجد میں بیٹھا تو اس نے کچھ پوچھا نہیں آغا دولابی آدینی کو ویسی ندر آ جاتا تھا کہہ لیں گے کہ ان درسوں کا ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب گھر میں تم ناراض ہو کے آئے ہوئے ہو اب کتنی سادی سی بات تو سادی سی ہے لیکن یہی سادی سی بات ہوتی نہیں ہے آدمی سے رجب علی خیات شخص کہتا ہے کہ میں انہیں لے کے جا رہا تھا درس پہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی میں نے کہا میرا بیٹا بہت میری بیوی شدید علیل ہے بہت بیمار ہے ڈاکٹروں ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بیماری ہے کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی دعا سے کچھ نہیں ہو سکتا تو کہا آگا کچھ تو آپ کریں کہہ رہا دعا سے بھی کچھ نہیں ہوگا کہا کیوں کہا اس نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بچے کو اس کا بھی بچہ ہے لیکن اسے بہت غلط طریقے سے مارا اس بچے کی آہ نے تمہاری بیوی کو بیمار کر دیا ہے تو کیا کروں کہا بچے کو کچھ کھلونے دو چھوٹا بچہ ہے کھلونے دو چیزیں دو پھر اس کو ماں کے پاس لے کے جاؤ ہمیں بتا ہی نہیں ہے ہماری پکڑ کہاں ہیں زندگی میں ہماری مصیبتیں کب آز وقت کہتے ہیں مولانا پوری زندگی میں مشکل ہے کیا مشکل ہے ڈھونڈے مشکل آپ کے اطراف میں ہے خدا تھوڑی چاہتا ہے آپ کو تکلیف دے وہ تو خالق ہے اس نے تو کہا کہ میں نے پوری دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے مگر تمہیں اپنے لیے بنایا ہے اب اگر ہم سے اگر کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہم اس کی حکمتوں کو سمجھیں اور یہ بھی دعا مانگے نا کہ اس کی حکمت سمجھ میں آئے بہت اگر انسان کی زندگی میں ایک حادثہ ہوتا ہے ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کو کئی عرصے کے بعد سمجھ میں آتا ہے اوہ یہ اس لیے ہوا تھا اس لیے ہوا تھا اب وقت کئی لوگوں کو سال لگ جاتے ہیں بعض وقت واقعہ کو سمجھنے کے لیے تو آپ اپنے آپ کو اس قابل لے آئے نا کہ جب واقعہ ہو رہا ہو تو زمین پھٹ جائے اور حقیقت آپ کو پہلے ہی نظر آ جائے کیسے سمجھیں گے ظاہر ہے اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑے گا ازدان محترم سادہ آدمی امام کو نہیں چاہیے تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی تھوڑے واجبات اچھے کریں قرآن کی تلاوت کوئی تلاوت کریں اب دیکھیں عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں ساری لیکن جب آپ کوئی عبادت کر کر امام کو ہدیہ کر دیں اب ایک تذبیع پڑھ کے سالوات کی اگر آپ امام کو ہدیہ کر دیں تو امام آپ کو خالی چھوڑیں گے حضرت دانے محترم خوب ایک عالم دین نے ایک شخص سے کہا کہ کچھ اور چیزیں بھی پڑھنے کو کہیں لیکن کہا کہ پانچ قرآن کی آیات ڈیلی پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دو اب اس میں کوئی مشکل کام ہے کتنے ووٹشیپ کے میسیجز ہم پڑھتے ہیں صبح شام فیس بک کے سٹیٹس پڑھتے ہیں پانچ قرآن کی آیتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے تو ہم کچھ تو کریں امام کے لیے بھئی کچھ کریں گے تو آپ کے پاس کچھ تو ہوگی مولا یہ میں کرتا تھا آپ کی صرف آپ کی خاطر تو اپنی زندگی میں بنائیں کہ ہم امام کے لیے کیا کریں عزیزان مہترم بارحال امام کی تڑپ بڑی ضروری ہے یہ تڑپ ہوگی تو ہی انسان کسی کمال پہ پہنچے گا اللہم بحر العلوم کے بہت بڑے عالم دین سید بحر العلوم اپنے زمانے کے کہ یہاں تک کہ ماز علماء بیان کرتے ہیں کہ جو عالم برزخ جو جنت ہے اس میں اس میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں ایسی ہیں کہ ان کی روحیں کبھی بھی نہیں آئیں کچھ لوگوں کے پاس علم تھا علامہ طبع طبعی کے بھائی کے پاس علم تھا وہ روحوں کو بلا لیتے تھے وہ کبھی بھی علامہ بحر العلوم کی روح نہیں آئی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی عالم برزخ میں نوکری ایسی ہے کہ وہاں سے ہٹی نہیں سکتے کیا نوکری انہوں نے پیغام بجوائے علماء بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم مولا علی کے دروازے کے نگے بان ہیں ہم جو ہے وہ ہمارے پاس وقتی نہیں ہیں ہم کہاں ہیں اس مقام پہ اور دنیا میں بہرحال ان کے اپنے مقامات سارے ان سے پوچھا ایک دفعہ علامہ طبعہ بھائی نے اس بات کو مشہد مقدس میں ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فلانے عالمرین ان کے ساتھ مرزا کمی جو کہ کم میں شیخین قبرستان میں دفنے مرزا کمی جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے خود ان کا مقام ایسا ہے کہ کم کے معاملات میرے سے حل کروایا کرو بی بی معصومہ کے پاس نہیں جایا کرو وہ عالم کی شفاحت کے لیے ہیں وہ ان کے ہم کلاسی تھے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے پڑھتے تھے یہ کہہ رہا ہے میں بعد میں گیا اتبات یعنی نجف زیارتوں پہ تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب لوگ کم ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے ہم مباعثی بھی تھے لیکن جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ماجرہ کیا ہے حالانکہ خود بھی بڑے مقام پہ تھے لیکن جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں میری عادت تھی رات کو میں شب میں مسجد کوفہ میں عبادت کرتا تھا اور صبح جو ہے وہ درس پہ آ جاتا تھا ایک رات میں مسجد کوفہ جا رہا تھا تو توفان سی آندھی سی آئی اور اندر سے مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے مسجد سیلہ جانا چاہیے مسجد سیلہ مسجد کوفہ سے پہلے ہے جہاں انبیاء کے مقامات ہیں اور وہ وقت کے امام سے مختص ہے مقصوص ہے کہا میرا کھچاؤ ہوا کہ میں مسجد سیلہ جاؤں میں نے کہا نہیں نہیں میں روز وہیں جاتا ہوں میں وہیں جاؤں گا کہا توفان آندھی نے مجھے موڑ دیا میں مسجد سیلہ گیا میں مسجد سیلہ میں جیسے ہی داخل ہوا اور وہاں پھر میں نماز عبادت میں تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص مقام امام زمانہ پہ بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہا میں نے ایسی تلاوت کبھی نہیں سنے اس تلاوت نے اس چیز نے مجھے کھیچا جب میں قریب ہوا رات تھی تاریکی تھی تھوڑا خوف بھی تھا جب میں اور ہوا تو مجھے آواز دی مہدی نام تھا ان کا بھی مہدی بیراللوم کہا مہدی ہمارے قریب آؤ کہا میں تھوڑا سا آگے پڑھا کہا دوبارہ کہا کہ ہمارے قریب آؤ کہا میں تھوڑا اور آگے پڑھا تو امام تھے امام نے فرمایا کہ دیکھو عدب کا تغازہ یہ ہے جب بلایا جائے تو آ جاؤ کہہ رہے ہیں میں قریب آیا امام نے اپنا سینہ میرے سینے سے لگایا صدر سینے سے علم سینے کو دیا کہا یہ سب اس عطا کی دین ہے امام کہا پہنچ گئے لوگ تاریخ مہرزا ہم بہرحال ہم خطاکار ہیں عزیز علی مہتو ہم گناہگار ہیں ہماری آنکھیں گناہگار ہیں لیکن بہرحال تڑپ تو ہونی چاہیے کہ کب دیکھیں گی یہ آنکھیں متا ترانا و نراکہ کب آپ ہمیں دیکھیں گے کب ہم آپ کو دیکھیں گے عزیزون علیہ دعا نطبہ پڑھتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر آپ کو نہیں دیکھتا ہوں غم نہیں ہے افسوس نہیں ہے پریشانی نہیں ہے ابھی میں نے یہاں مجلس میں آنا ہوں اور میں نہ ہوں آپ بولیں گے کہاں رہ گے مولانا ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے کوئی گڑیاں دیکھیں گے کوئی یہاں دیکھیں گے پانچ منٹ بھی دیر ہو جائے اور ایک شخص گیارہ سو چھاسی سال ستاسی سال ہو گئے نہیں آیا ہم تڑپ ہی نہیں رہے ہم کبھی گھڑی دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم کبھی کلنڈر ہی نہیں دیکھتے ہیں مولا آج بھی نہیں آئے ٹائمر لگا ہونا چاہیے زندگی میں کب آئیں گے آپ یہ سب مجلسیں کس لی ہیں یہ محفریں کس لی ہیں اجزان مہترم کس کے لیے میرے لیے آپ کے لیے انجومن کے لیے ٹرسٹ کے لیے نہیں اس سب کا اصلی ازادار وہی ہے اس سب کا اصلی صاحب وہی ہے مالک وہی ہے ہم لوگ کھوک لیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اجزان مہترم ہم جمع اس لیے ہوتے ہیں کہ شاید وہ آ جائے کسی دن نظر آ جائے کب تک یہ زندگی بغیر اس کے گزرے گی یہ ستارے زندگی کے غروب ہو گئے اور وہ نہ آیا کیا ہوگا کہاں ہے وہ زندگی میں بہت ضروری اجزان مہترم اگر امام ہم بھی جب کم گئے تھے ہمیں بھی یہی تھا کہ شاید کم کی گلیوں میں امام مل جائے گا لیکن ہم بھی جا کے کم میں گم ہو گئے لیکن یہ بھی خود ان کا لطف رہا کرم رہا کہ انہوں نے ہمیں استعمال کیا کہ جاؤ لوگوں میں اور لوگوں کو ہماری محبت کی طرف بلاؤ یہ خود ان کا کرم اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے بہرحال امام کو پہچانے وقت بہرحال بہت تیزی سے آگے کی طرف نکل گیا خدا کرے کہ بہرحال ہماری ان صداوں کو ان جذبات کو ہمارا امام سن رہا دیکھ رہا بہرحال